سلام علیکم دوستو آپ کے اپنے جنل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگ کو سلام آرز کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے جیساً موسم چینج ہو رہا ہے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں کبوتر خوراک حلم نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگ کو دانا بتانے جا رہا ہوں دلیٹر جوڑن کے لیے آپ لوگ کو دانا استعمال کریں انشاءاللہ بہتی فائدہ ملے گا اور آزما بھی بہترین رہے گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو انٹ ٹک دیکھیں دوستو کبوتروں کو ہم لوگ جیسے گندم کھلاتے ہیں پرانی ہوتی ہے ایک سال پرانی سرجم پیتا کہ وہ کبوتر ہیں گندم کو ہو جاتے ہیں پورا اٹھ نو مینہ ہو جاتے ہیں پرانی ہو جاتے ہیں گندم تو وہ کبوتروں کے اندر حضم نہیں ہوتی پیٹن میں تو کبوتر پھر سرجی میں تو پانی کم پیتے ہیں کبوتاری اس وجہ سے کبوتر پھر اپنے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آج میں آپ کو بتا دوں تریقہ پہلے دو آپ کا وطروں کو جب صبح کو نکال دیں آٹھ نوم بجے نکالا کریں سرکے موسم آٹھ نوم بجے کا وطروں کو نکالا کریں تو сосہ نمو بجے جس بھی نکال کریں آپ کا وطروں کے عجیل پانی رکھیں وہ نیم ک tit ایو رکھان دن منہ نیم کوسہ پانی رکھا کریں اگر نیم کوسہ سے آپ فارق ہیں تو اس میں ایک بڑی لائچی آپ پانی میں ڈال دیا کریں ایک بڑی لائچی ڈال دیا کریں اس میں اور ایک منقہ یہ پانی لیتے ہیں کہ تو کبوتر تھوڑا ہیٹ میں بھی رہیں گے اور بہترین رہیں گے فٹ رہیں گے تو اس کے علاوہ جو کبوتروں کو خوراک دینی ہے تو وہ خوراک یہ ہے کہ آپ بھاجرہ اور سرسوں یہ دو چیزیں ڈالا کریں بھاریک دانا بھی ہے اور اس سے کبوتروں کو پیاس بھی لگتی رہے گی اور کبوتر پانی بھی پیتے رہیں گے اور کبوتر حازمہ بھی صحیح رکھیں گے گندم تھنڈا ہے تو وہ کبوتروں کو پانی سردیوں میں کام پیتے ہیں پانی دو وہ حضم نہیں ہو سکتی گندم تو کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ خوراک کو چینج کریں آہستہ آہستہ انشاءاللہ فٹنگ میں آ جائیں گے جبوتر اور بہترین رہیں گے دوستو جو آئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو آپ لوگوں کو گزاری شکریہ میں سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگوں کو پہنچ جائیں انشاءاللہ ملت اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم